موسیقی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر خزانہ شوکت ترین نے آئندہ مالی سال 2021 اور 22 کی بجٹ تجاویز قومی سمبلی میں پیش کر دیں بجٹ تجاویز میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10 فیصد اضافہ کیا گیا ہے پیش کیا جانے والا بجٹ موجودہ حکومت کا تیسرا وفاقی بجٹ ہے بجٹ تجاویز پیش کرنے سے قبل وزیر خزانہ شوکت ترین نے اقتصادی سروے پیش کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب معیشت کے استحقام کے بجائے نمو پر توجہ دینی ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ بجٹ میں حکومت نے اپنا اندازہ 2.1 فیصد شرع نمو کا لگایا تھا جبکہ آئیم ایف اور عالمی بینک کا تخمینہ تو اس سے بھی کم تھا لیکن حکومت منفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، زرادہ اور تعمیراتی شعبے کو گیس، بجلی اور دیگر مد میں مرات دین جس سے بڑے پیمانے کی منفیکچرنگ نے مضبط نمو کا مظاہرہ کیا جو تقریباً 9 فیصد تھی وزیر خزانہ نے بتایا کہ زرادہ کے شعبے نے 2.77 فیصد نمو کی، باقی چار فصلوں گندم، چاول، گنہ اور مکئی نے بہتر کارکردگی دکھائی سنتی شعبے میں 3.6 فیصد اضافہ ہوا جبکہ خدمات میں 4.4 فیصد اضافہ ہوا حالانکہ اس کا حدف 2.6 فیصد تھا شوکت ترین نے بتایا کہ لارج سکیل منفیکچرنگ میں بڑے پیمانے پر شرع نمو میں 9 فیصد اضافہ ہوا جس سے مجموعی طور پر شرع نمو میں اضافہ میں مدد ملی قومی سبلی میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے بجٹ تجاویز پیش کی جس میں ایوان کو بتایا گیا کہ وفاقی بجٹ کا کل حجم 8487 ارب روپے ہوگا جس کا خساری کا تخمینہ 3990 ارب روپے ہوگا وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تجاویز میں بتایا کہ دفاع کیلئے 1370 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں جبکہ ترقیاتی منصوبوں پر 964 ارب روپے خرچ ہوں گے اور کرزون سوت کی ادائیگی کے لیے 3060 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ احساس پروگرام کی نقد امداد میں اضافہ کیا ہم استقام سے معاشی نمو کی جانب گامزن ہوئے ہیں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے 100 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں کم سے کم اجرت 20 ہزار روپے کی جا رہی ہے ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں ریایت کا پیکج بزا کیا گیا ہے کم آمدنی والوں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے بجٹ تجاویز میں 3 بڑے ڈیموں کی تعمیر کو ترجیح دیتے ہوئے دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 23 ارب روپے محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے اور نیلم جہلم پار پروجیکٹ کے لیے 14 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے